بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر دس آمن کی تختی ہماری جو ترتیب ہم نے رکھی ہے بیان کرنے کے اعتبار سے تو یہ تختی نمبر دس بنے گی اس لیے کہ ہم نے حروف لین کو الگ تختی شمار کیا ہے ورنہ نورانی قیدے کی ترتیب کے مطابق یہ تختی نمبر نو ہے اور اس کا نام ہے آمن کی تختی میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں جو اصل قائدہ ہے جتنے بھی قائدے دنیا میں بنے ہیں نورانی قائدہ ہے یا دوسرے قائدے جو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو اس میں اصل جو بنیادی تختیاں ہیں وہ آٹھے مفردات حرکات تنوین کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین جزم اور تشدید یہ آڑ تختیاں ہیں باقی جتنی تختیاں ہیں وہ ان آڑ تختیوں کی مشقیں ہیں ان تختیوں کے نام تو ہے لیکن ان تختیوں کے نام نہیں ہے تو اس کو جب پڑھاتے ہیں ہمارے قرآن حضرات یا ہمارے جو بھی اساتیزہ گزرے ہیں بزرگ انہوں نے جب بھی ان کو پڑھایا ہے تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو تختی میں پہلا لفظ ہوتا ہے اس پہلے لفظ سے اس تختی کا نام رکھتے ہیں جیسے تختی نمبر چھے میں ہم نے پڑھا تھا ابدا کی تختی اس لیے کہ ابدا پہلے آ رہا تھا تو یہاں پر ہم پڑھیں گے آمنہ کی تختی اس لیے کہ اس تختی کا پہلا لفظ کیا ہے آمنہ کی تختی ایک تو یہ ذہن میں رکھیں یہ جو آمنہ کی تختی ہے یہ کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین ان کی مشقے کھڑی حرکات ہم نے اب تختی پڑھی پھر حروف مدہ کی تختی پڑھی حروف لین کی تختی پڑھی تو یہ ان کی مشقے ان تختیوں کی مشقے کھڑی حرکات حروف مدہ تو ایک ہی چیز ہے پھر لکھنے میں فرق ہے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں کھڑی حرکات کو بھی ایک علف کے برابر کھینچنا ہے اور حروفی مدہ کو بھی ایک علیف کے ورائے ورائے کھینچنا ہے حروفی لین ہے ان کو نرم پڑھنا ہے کھینچنا نہیں ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ کچھ مد کی قسمیں آ رہی ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پھر دوبارہ ذکر کر لیتا ہوں کہ مد کے معنی ہے کھینچنا لفظ مد ہے نا مد کے معنی ہے کھینچنا اور مد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں نمبر ایک مدی اصلی اور نمبر دو مدی فرعی مدی اصلی کس کو کہتے ہیں ایک علیف کے برابر کھینچنا ہے اس کو کہتے ہیں مدی اصلی کھڑی حرکات ہے حروفی مدہ ہے جس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ایک علیف کے برابر کھینچنا ہے پھر یہ ایک بات میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ حروف کی پہچان الفاظ کی پہچان اور ان کی ادائیگی یہ تجویت کی بنیاد ہے کہ پہلے کسی چیز کی اچھی طرف پہچان ہو جائے اور پھر ان کی مشک ہو جائے اس کی ادائیگی کا طریقہ آ جائے یہ ہے تجویت تو حروفی مدہ کھڑی حرکات حروفی لین کو اچھی طریقے سے پہچاننا ہے پہچاننے کے بعد ان کی ادائیگی ہے تو امد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں مدی اصلی مدی اصلی تو ہو گیا حروفی مدہ اور کھڑی حرکات یہ مدی اصلی ہے ان کو پہچاننا ہے ایک علیف کے برابر کھینچنا ہے اور مدی فرعی کس کو کہتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں نو قسمیں بنتی ہیں جس میں سے دو قسمیں ہم یہاں ذکر کریں گے اس تختی کے اندر صرف دو قسموں سے ہمارا واسطہ پڑے گا اور ایک گزارش اور سن لیں دیکھیں ایک تو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو قرآ حضرات پڑھاتے ہیں استاذ پڑھاتے ہیں خواتین پڑھاتی ہیں ایک انپڑھ لوگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے لوگ خواتین ہیں مرد ہیں پڑھے لکھے نہیں انپڑھے ان کو قواعد سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو براہراز مشکرہ دے پس پڑھتے رہیں الفاظ پڑھتے رہیں مشکرہ ان کی مشکرہ ان کی تو صرف مشکر نہیں ہے اور پڑھے لکھے حضرات ہیں اور خواتین ہیں ان کو یہ قواعد یاد کرانے سے بہت فائدہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک چیز صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے اصل تو تجوید مشکرہ نام ہے اگر بغیر قواعد کے بھی مشکرہ ہو گئی اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن علا وجہ البصیر ہے یہ ہے کہ قائدہ بھی سمجھ میں آ جائے پھر اس قائدے پر عمل بھی ہو جائے اس کی مشکرہ بھی ہو جائے تو اور اچھا فائدہ ہوتا ہے تو ایک تو مددی اصلی ہے میں نے بتا دی ہے مددی اصلی تو حروف مددہ اور کھڑی حرکات ہے سمجھو اور ایک علیف کے برابر کھینچو مددی فرعی کی پھر قسمیں بنتی ہیں مددی فری کی علامت قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں عربی زبان میں دیکھیں جہاں بھی تو اوپر تلوار کی طرح ایک نشان بنا ہوتا ہے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں جہاں بھی آ جائے اس کو کھینچیں زیادہ کھینچیں تین علیف کے برابر چار علیف کے برابر پانچ علیف کے برابر یہ اس کی مقدار ہوتی ہے تو مددی فری کی علامت اور نشانی کو دیکھنا ہے اگر ہمیں قائدے یاد نہیں ہے اصول یاد نہیں ہے تو اس علامت کو نشانی کو سامنے دیکھ لے استاذ سمجھا دے اچھی طریقے سے کہ دیکھو یہ مدد کی قسم مدد نہیں ہے مددی فری ہے بار بار اس کو زیادہ کھینچو بس یہ ہے مددی فری اب یہاں پر مددی فری کی دو قسمیں ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑھ ایک تو ہے مددی متصل حروف مدد کے بعد حروف مدد کے بعد اگر ہمزہ آ جائے تو وہاں مد ہوگا مددی فری بنے گا اگر ہمزہ اسی کلمے میں ہے جس میں حروف مددہ ہے تو اس کو مددی متصل کہیں گے متصل کے معنی ہے ملا ہوا تو ہمزہ اسی کلمے میں آگئے ہے جس میں حروف مددہ ہے اس لئے اس کو مددی متصل کہتے ہیں اس کو چار علیف کے برابر کھینچیں گے زیادہ سے زیادہ مقدار چار علیف ہے کم سے کم جو ہے وہ لیکن تاکہ مدد کی شکل واضح ہو جائے پتہ لگ جائے کہ مددی فری ہے اس کو کھینچے تو اس کو مددی متصل کہتے ہیں اور اگر ہمزہ الگ کلمے میں ہے تو اس کو مددی منفصل کہتے ہیں وہ اگلے اگلی تختیم ہے انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گی یہاں تو مددی متصل کی چند مثالیں ہیں یہ مثالیں ہیں مددی متصل کی دوسری قسم بنتی ہے مدد عارض وقفی مدد عارض وقفی مدد عارض وقفی کس کو کہتے ہیں حروف مدد کے بعد اگر سکون آ جائے وقف کی وجہ سے تو اس کو مدد عارض وقفی کہتے ہیں مدد عارض بھی کہتے ہیں مدد وقفی بھی کہتے ہیں مدد عارض وقفی بھی کہتے ہیں حروف مدد کے بعد سکون آ جائے یعنی حروف مدد ہے کسی لفظ کے اندر اور مدد کے بعد سکون آ گیا سکون مستقل نہیں ہے وقف کی وجہ سے ہم نے وقف کیا تو وہ حرف ساکن ہو گیا تو اس کو مد عارض اس لئے کہتے ہیں کہ ہم نے وقف کیا تو مد ہو گیا اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو مد نہیں بنے گا تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں جیسے ایلا فی ایلاف ہارن ہار خیرن خیر داود داود حروف مد کے بعد سکون آ رہا ہے وقف کی وجہ سے مد عارض وقفی ہے اس کی مقدار تقریباً بنتی ہے وہی تین علف کے برابر چار علف کے برابر اور ایک ہے مد عارض لین مد عارض لین کا مطلب حروف لین کے بعد جیسے پیچھے تختیہ ہم نے پڑھی حروف لین کو پہچانے حروف لین کے بعد سکون آ جائے کسی بھی لفظ کے اندر حروف لین کے بعد سکون آ گیا وقف کی وجہ سے ہم نے وقف کیا تو حرف کو ساکن کر دیا تو اس کو کہتے ہیں مد عارض لین جیسے مثال کے توب اینا این ویل ویل یوم یوم یہ قسمیں بنتی ہیں تو یہ تین قسمیں مد کی ہمارے سامنے آئی ہیں ایک تو مد اصلی ہو گیا مد فریقی ایک مد متصل کی مثال ہے یہاں تختی میں آئی ہیں اور مد عارض وقفی ہے اور مد عارض لین ہے جتنی بھی تجوید کی کتابیں ہیں ہمارے ہاں سے تجوید کی بڑی آسان کتاب بنی ہے عوامین حسابی تجوید اس میں بہت آسان طریقے سے ان کو ہم نے ذکر کر دیا ہے مد کی تمام قسموں کو یا تجوید سے متعلق جتنے بنیادی قواعد ہیں ان کا ہم نے اس میں ذکر کیا ہے تو یہ جو بنیادی معلومات تھی تختی سے متعلق وہ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اب اس تختی کی مشک کر لیتے ہیں حمزہ کڑا زبر آ میم زبر ما آم نون زبرنا آمنا وقف آمن حمزہ کڑا زبر آ واؤ کڑا زبر و آو و میں نے پیچھے بتایا تھا تنوین میں کہ دو زبر کی تنوین پر جب وقف کریں گے کوئی کھڑی حرکت ہو اس پر وقف کریں گے کھڑا زبر ہے تو اس کو کھڑا زبر دو زبر کی تنوین اور کھڑا زبر ہو اس پر وقف کریں گے تو اسی طریقے سے جیسے حالت وصل میں پڑھیں گے ملا کے پڑھیں گے وقف کریں گے تو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے حمزہ پر کھڑا زبر ہے واو پر کھڑا زبر ہے تو آو وقف آو حمزہ کڑا زبر آنون زیرنی آنی یا زبریا آنیا تادو زیرت آنیت وقف آنیا دو باتیں سامنے رکھیں آنیت پیچھے والا لفظ جو ہم نے پڑھا گولتا پر جب وقف کریں گے تو وقف میں وہا بن جاتی ہے ساکن کر کے آنیت وقف آنیا جہاں کہیں بھی گولتا آ جائے وقف کریں گے وہا بن جاتی ہے اسی طریقے سے دیکھیں یہاں مد عارض وقفی ہے اس لئے کہ کھڑا زبر علیف مدہ ہے کھڑا زبر علیف مدہ ہوتے تو اس کے بعد سکون آ گیا فاکو وقف کی وجہ سے ہم نے ساکن کر دیا تو مد عارض وقفی ہے ہم زہیا زبر ای نون زبرنا اینا وقف این مد عارض لین یا لین کے بعد وقف سکون آ گیا حرف ساکن ہو گیا تو مد عارض لین کہیں گے اس کو با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بی ہی وقف بہ آگے دیکھیں اس کی حجہ دیکھ لیں مد فریقی مثال ہے مد متصل مد فریقی کونسی قسم ہے مد متصل علیف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو مد متصل کہیں گے چار علیف کے برابر اس کو کھینچیں گے جیم علیف مد زبر جا ہمیشہ جب حجہ کریں گے پہلے حروف کا نام لیں گے پھر اگر مد ہے اس لفظ کے اندر اس مد کا نام لیں گے پھر حرکات ہیں تو ان حرکات کا نام لیں گے جیم علیف مد زبر جا ہمزہ زبر ا جا ا وقف جا اس کی حجہ اس طریقے سے کریں گے جیم علیف مد یازیر جی جیم علیف نام لیں گے جا یا پیشو را کو موٹا پڑھیں گے را کے نیچے زیرو تو را کو باریک پڑھیں گے اور اگر را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اس پر زبر یا پیشو را کو موٹا پڑھیں گے اس سے پہلے زیر تو را کو باریک پڑھیں گے اب یہاں پر دیکھیں ہم پڑھتے ہیں را کو باریک پڑھیں گے لیکن جب وقف کریں گے تو پھر موٹا پڑھیں گے کیوں را ساکن ہے اور اس سے پہلے را ساکن ہو گئی تو اس کی اپنی حیثیت ختم ہو گئی اب اس سے پہلے زبر ہے تو اب را کو موٹا پڑھیں گے لیکن جب ہم را کو پڑھ رہے تھے حرکت کے ساتھ جو را کے اوپر خود دو زیر موجود ہے اس لیے باریک پڑھیں گے لیکن جب ہم نے ساکن کر دیا تو حرکت ختم ہو گئی اب اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں ہار وقف ہار اور قسم بنے گی مد عارض وقفی کی قسم نون علف زبرنا رادو زبرن نارن وقف نارا علف مد بن جائے گا جب بھی دو زبر کی تنوین پر ہم وقف کریں گے تو ایک زبر ہٹ جائے گا وہ علف مد بن جائے گا پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ابھی بھی آپ اس کو دیکھ لیں نارن وقف نارا خوایا زبر خی رادو پیشرن خویرن وقف خویر یہاں اس کو ذرا بدل جاتے ہیں ہم نے کہا تھا را پر زبر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے یہاں پڑھیں گے خیرن موٹا پڑھا لیکن وقف جب کرتے ہیں تو اس سے پہلے زبر ہو را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو را کو موٹا پڑھتے ہیں لیکن ایک اصول اور ہے کہیں بھی قرآن کریم میں اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے ہر حال میں را کو باریک پڑھتے ہیں یہ بھی ایک اصول ہے یعنی عام اصول سے ہٹ کر کے یہ اپنا مستقل قائدہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس سے پہلے زبر کو نہیں دیکھنا پڑتا ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن آجائے ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے خیرن وقف خیر اور یہ مدد عارض لین کی قسم بن گئے اس لئے کہ یا لین کے بعد سکون ہے وقف کی وجہ سے دال علف زبر دا وعلٹ پیش داو دال پیش دو داوود وقف داوود مدد عارض وقفی را پیش رو و یا زبر وی روی دال دو زبر رویدن وقف رویدہ دو زبر کی تنوین پر وقف کریں گے تو مدد اصلی بن جائے گا را زبر را واد واؤ پیلو روو وقف روو پہلے سے واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدد مدد اصلی روو مدد اصلی کی قسم بن گئے را زیری را کو باریک پڑھیں گے اس لئے کہ اس کے نیچے زیر ہے جیم علیف زبر جا ری جا لام دو پیش لن رجال وقف رجال علیف مدد کے بعد سکونہ گیا وقف کی وجہ سے مدد عارض وقفی میم کھڑا زبر ما لام زیر لی ما لی کاف زیر کی ما لی کی وقف ما لک شین یا زبر شی ہم زہدو زیر شیئن شیئن وقف شیئ مدد عارض لین یا لین کے بعد سکونہ گیا وقف کی وجہ سے طا زبر طا غین کڑا زبر غا طا غا وقف طا غا کڑا زبر طا زبر طا غین واؤ زبر غو طا غو وقف طا غو قایا زبر طی رادو زبر طیرن طیرن وقف طیر علیف مدد دو زبر کی تنوین ہے عین علیف زبر دالدو زیر دن عاد وقف عاد دو باتوں کا خیال لکھیں گے ایک تو مدد عارض وقفی ہے اس لئے کہ علیف مدد کے بعد سکونہ گئے وقف کی وجہ سے دوسرا یہاں قل قلہ کریں گے قل قلہ عروف قل قلہ میں نے آگے آئیں گے جزم سکون کی تختی میں پانچ حروف قاف طاب جیم دال ان کو کہتے ہیں حروف قل قل قطب جد ان کا مجموعہ ہے جب حروف قل قل پانچ حروف قاف طاب جیم دال جب جائے ساکن ہو اور اس سے پہلے متحرک حرف آ جائے تو قل قل کرتے ہیں جیسے یہاں دال ساکن ہوگا وقف میں تو عاد ان کی تفصیل آ گیا آئے گی عین زبرع لام کڑا زبل علا وقف علا کڑا زبر تو وصل میں اور وقف میں ایک جیسے پڑھیں گے اس کو عین یا زبرع نونون دو پیشن عین وقف عین مد عارض لین یا لین کے بعد سکون آ گیا فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی وقف فی اب اسی طریقے سے یہ جتنا ہے میں نے اتنی مشکرہ دی اسی طریقے سے پڑھتے جائیں گے اور ان جو میں نے بتایا جیسے مد جیسے آگے کچھ آ رہے عین علف زبرع حمزہ حزیر لام دو زبر لن عائل وقف عائل اب یا مد متصل کچھ اور آگے الفاظ آ رہے ہیں عطاء غصاء یہاں پر ہے مد متصل باقی بہت ساری جگہوں میں مد اگر وقف کریں گے مد عارض وقفی بنے گا کہیں مد عارض لین بنے گا کہیں پر کوئی قسمت کی نہیں بنے گی اور اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے میں بغیر عجے کے مزید آگے پڑھ لیتا ہوں دیکھیں قَالَ قَالَ قَالُ قَوْلٌ قَوْلٌ كَانَ علیف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آجا اس کو مد متصل کہتے ہیں یہاں علیف مدہ کے بعد حمزہ ہے وَيْلٌ وَيْلٌ يَوْمٍ يَوْمٍ يَرَهُ يَرَهُ حَاسِدٍ حَاسِد قلقلہ کریں گے حافظن حافظ دافقن دافق قلقلہ ہے حروف قلقلہ سے قلقلہ ہے اس سے پہلے متحرک عرف ہے شاہدین شاہد قلقلہ عابدون عابد قلقلہ عائلن عائلہ مد متصل غاسقین غاسق قلقلہ ناصر ناصر راکو وقف کی وجہ سے اس سے پہلے زہر ہے تو راکو باریک پڑھیں گے وَالِدٍ وَالِدْ قلقلہ اَعُوذُ اَعُوذُ مَدْ عَارِزْ وَقْفی اَكِيدُ اَكِيدُ مَدْ عَارِزْ وَقْفی بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے یخاف یخاف یداه یداه یقال یقال ترابا ترابا حسابا حسابا سباتا سباتا سراجا سراجا سلام سلام شدادا شدادا شرابا شرابا صوابا صوابا طعام طعام عذابا عذابا عطاء عطاء مد متصل عثاء عثاء مد متصل كتابا كتابا كراما كراما لباسا لباسا لسانا لسانا مآبا مآبا متاعا متاعا معاشا معاشا مفازا مفازا مهادا مهادا نباتا 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 وفاقا وفاقا ثبورا ثبورا رسول رسول شہود شہود قلقلا مد عارض وقفی بھی ہے عروف مدہ کے بعد سکون آ گیا اور قلقلا بھی ہے قعود قعود مد عارض وقفی اور قلقلا وجوہ وجوہ اثیم اثیم علیم علیم بصیرا بصیرا خبیر خبیر را کو باریک پڑھیں گے اس لئے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے رحیق رحیق قلقلا او مد عارض وقفی شہید شہید عظیم عظیم قریبا قریبا كریم كریم مجید مجید محیط محیط نعیم نعیم يتيما یسیرا یسیرا ذالک ذالک قریش قریش مد عارض لین عیشت عیشة جتنی بنیادی معلومات تھی وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور اس کی مشق بھی ہم نے کیا آپ کے سامنے حجے کے ساتھ بھی اور بغیر حجے کی بھی قریش جنی بنیادی بھόσ تالو گزر